میں اس وقت یہاں پر ایڈیشنل سیشن جج امران شیخ کی عدالت کے باہر یہاں پر موجود ہوں یہاں پر فیکٹی اریا کا ایک عقیل نامی شخص ہے جو گزشتہ چار سال سے انصاف کے لیے مارا مارا پھی رہا ہے اس کا آٹھ مرلے کا پلاٹ تھا جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے کیا موقف ہے وہ ہم ان سے جانتے ہیں عقیل آپ یہ بتاؤ گے کیا موقف ہے اور یہاں سے کب سے آ رہے ہو کیا کہو گے سر مجھے تین چار سال ہو گئے ہیں اور یہ قبضہ مافیا گروپ ہے میرے والد صاحب کی موجودگی میں انہوں نے قبضہ کیا تھا اور ان کی دیت کے بعد جو ہے یہ میں نے آگے سٹیپ اٹھایا ہے کہ اس کو میں انشاءاللہ کلیر کرواؤں گا تو قبضہ مافیا گروپ ہے دھمکیے بھی دیتے ہیں اسلاح وغیرہ ان کے پاس ہوتا ہے انصاف کی اپیل کے لیے گھوم رہا ہوں میرے بچے دربدار ہوئے پڑے ہیں اچھی فیملی سے میرا تعلق ہے اور بس انصاف کی امید ہے کہ وزیراعلا صاحب وزیراعلا وزیراعظم صاحب آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے جو ہے وہ فوری انصاف دیا جائے میرے بیٹی ہیں اور وہ بھی اس ٹیم کسی اور جگہ پر ہیں میں اکیلا کہیں پر دربدار ہو رہا ہوں جی آپ نے اکیل جو ہے ان کا جو ہے موقعوں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں دربدار ٹھوکرے کھاتا پھیل رہا ہوں چار سال ہو گئے ہیں انصاف نہیں مل رہا میرے پاس یہاں پر مزا شوکت بیک ایڈوکٹ موجود ہے جنہوں نے عدالت میں اس کو پیش کی ہے عدالت میں انہوں نے کیا موقع کو اختیار کیا ہے وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں جی صاحب یہ بتائی گا کہ عدالت نے کیا کاروائی کی ہے اسلام علیکم یہ کیس تقریباً چھے سات ماہ سے چل رہا ہے تو اب عمران شیخ صاحب اس میں آئی دونوں فریقہ نے بیعث کر دی ہے دوسرے وکیل صاحب نے بیعث کر دی میرا موقع یہ ہے کہ جسی ان کے پاس ہے عقیل حیدر کے پاس اور قبضہ بھی ان کے پاس تا چینہ گیا ہے تو جی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مالک کیسے ہیں میں نے جب ایسیچوں نے ریپورٹ دے دی ہے کہ یہی مالک ہے حلقہ پٹواری نے ریپورٹ دی یہی مالک ہیں تو یہ نجائز قابض ہیں تو ان کا قبضہ جو ان کے حوالے کرنا چاہے تو جی صاحب نے یہ ہماری دونوں فریقہ ان کے بیعث سن کر انہوں نے کہا کہ جی میں آج جس کا فیصلہ کوئی نے کوئی سناتا ہوں مجھو یقین ہے کہ فیصلہ ان صافر ہوگا اور ان کے حق میں ہوگا جی آپ نے مرزا شوگت بیئے ایک ایڈیوکیٹر ہے ان کا جو ہے موقع سنا عدالت نے کاروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے متعلقہ جو پولیس ہے اس سے بھی ریکارڈ جو ہے وہ طلب کا رکھا ہے